راولپنڈی ڈیویجن میں قومی اسیملی کی تیرہ اور پنجاب اسیملی کی چھبیس نشستے ہیں قومی اسیملی کے ان تیرہ حلقوں میں نون لیگ کے گیارہ امیدوار کامیاب ہوئے جبکہ ایک آزاد امیدوار نے کامیابی کے بعد نون لیگ میں شمولت اختیار کی ایک سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے ان سیٹوں پر کون کون جیتا اور کون کون دوسرے نمبر پر رہا ریپورٹ دیکھئے راولپنڈی ڈیویجن میں قومی اسیملی کی تیرہ اور پنجاب اسیملی کی چھبیس نشستے ہیں ان میں راولپنڈی، مری، ٹیکسلا، گجر خان، جیلم، اٹک، چکوال، تلہ گنگ کے علاقوں کی نشستیں شامل ہیں کمیشنر راولپنڈی ڈیویجن نے ان تمام حلقوں میں انتخابی دھاندلی کا اطرافی بیان دیا اگر قومی اسیملی کے ان حلقوں کا جائزہ لیا جائے تو ان میں ان 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 چاس اٹک سے نون لی کے شیخ آفتاب کامیاب ہوئے جبکہ آزاد امیدوار تاہیر صادق دوسرے نمبر پر رہے ان میں پچاس اٹک سے نون لی کے ملک سحیل خان جیتے آزاد امیدوار ایمان وسیم دوسرے نمبر پر رہی ان میں اکاون مری کم راولپنڈی سے نون لی کے اسامہ سرور کامیاب ہوئے آزاد امیدوار لطاسب ستی دوسرے نمبر پر رہے اینے باون راول پنڈی سے پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف جیتے آزاد امیدوار تارک عزیز بھٹی دوسرے نمبر پر رہے اینے تریپن راول پنڈی سے نون لیگ کے راجہ قمر الاسلام قامیاب ہوئے آزاد امیدوار اجمل سابر راجہ دوسرے نمبر پر رہے اینے چوون راول پنڈی سے آزاد امیدوار اقیل ملک جیتے جنہوں نے بعد میں نون لیگ میں شملیت اختیار کر لی اینے اٹھاون چکوال سے نون لیگ کے طاحر اقبال جیتے آزاد امیدوار آیاز امیر دوسرے نمبر پر رہے اینے انسٹھ تلہ گنگ اٹک سے نون لی کے سردار غلام عباس جیتے آزاد امیدوار رومان احمد دوسرے نمبر پر رہے اینے ساٹھ جیلم سے نون لی کے بلال ازر قیانی جیتے آزاد امیدوار حسن عدیل دوسرے نمبر پر رہے اینے ایک سٹھ جیلم سے چودری فارو خلطاف جیتے اور آزاد امیدوار شوقت اقبال مرزا دوسرے نمبر پر رہے پنجاب اسملی کی چھبس نشستوں میں سے پندرہ نون لی کے امیدوار جیتے جبکہ گیارہ نشستیں آزاد امیدوار جیتے نمائندہ خصوصی عبدالقیم صدیقی جیو نیوز اسلامباد